رتھر بٹھاتے ہیں پوری آئے ہو جا کے نرناری رتھ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں مہارات تمسہ نزی کے کنارے پہنچتے ہیں راتری میں سبھی لوگ وہیں بھی سلام کرتے ہیں راتری میں رامجی سمنت سے کہتے ہیں سمنت جی رتھ کے جو چکوں کے نیسان ہیں وہ میٹھ جائے اگر رتھ کے یہ نیسان اہود یعباسی دیکھیں گے تو وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ جائیں گے رامجی لکشم جی شیطان دیراتری میں اٹھ کے رتھ میں بیٹھ کے وہاں سے پرستان کرتے ہیں سبھی رہے جب اہود یعباسی لوگ داگتے ہیں ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں رام لکشم سیتہ جان کی کہاں گئے عورت کہاں گیا سمنت سے کہاں گیا بڑے دکھی ہوتے ہیں ہم نے کوئی پاپ کیا ہوگا اس لئے رام ہم کو ساتھ لے لے کے نہیں گئے رام جی اپنے میتر سرنگویر پور کے رازہ نیشاد سی کے پاس پاستے ہیں سرنگویر کے پور رازہ نیشاد رازہ نے رام جی کا خوب بھیٹ کی خوب ستکار کیا بھگوان سمنت جی کو واپس روانہ کرتے ہیں گو سام بھی بابا لکھتے ہیں پر بھگوانے کرتے ہیں پر بھگوانے کرتے ہیں پر بھگوانے کرتے ہیں سر سر دیرے آپ چلی آئے سر سر دیرے آپ چلی آئے پانگینا وینا کے ویٹ آنا پانگینا وینا کے ویٹ آنا کہیں تمہارے مرم میں جانا مانگینا وینا کے ویٹ آنا مانگینا وینا کے ویٹ آنا بھگوانے کرتے ہیں مانگینا وینا کے ویٹ آنا خودار کی اوپربو آگے چلے بڑھ کے رگھراہی گاٹ کے تیری کھڑے تو ہواں دھویں اونچے کر کر ٹیر لگائی اونچے کر کر ٹیر لگائی گٹ گٹ واسی اندر یامی رام آرام گٹ گٹ واسی اندر یامی گٹ گٹ واسی اندر یامی جان گئو من گئو ڈرائی جان گئو من گئو ڈرائی مار مار سری رام کہے تو ناولا کیوٹ ناولا بھائی ناولا 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 بھائی کیوٹ بھائیہ تنیناو لے کے آئے کیوٹ میں جو سنا کیوٹ کا سناواتا او کیوٹیا انہا رہے ناولیا کیوٹ سمجھ گئے سرمک سرمک کے سرگا گلہ جینب جیس کے زیون میں اتنا جядہ ہوگا وہ نر نہیں نارائن ہوگ ، کہیں تُمار مرم میں جا بודעكان نے جب نوویدن کیا کیوٹ کیوٹ اسی سمئے کیوٹ سمجھ گئے یہ نر نہیں نارائن لوگ ایسا ہی بیوار کرتے ہیں ایک بار تو ہم نے دیکھا ایک رکسہ والے کو لوگ کہتے ہیں پاس بھی گلائے ہیں ایدھر آؤ اسٹیسن جاؤ گے ہاں باگو جائیں گے تو جاؤ یہاں کیوں کھڑے ہو ایسی مزا کرتے ہیں پورنے سمیہ کی بات ہے دو آدمی رکسہ میں بیٹھے چار کلومیٹر تک رکسہ کو گھوم آیا اترنے لگے تو اٹھن نہیں دیتے اس رکسے والے بھائیہ نے کہا ایسے کیا کرتے ہیں کم سے کم پانتس روپیہ تو دیجی تو سو ایک بولا اپنا گھر بھی لکھ دے تم کو دوسرا کہنے لگا ان چھوٹے لوگوں سے بات نہیں کرتے یہ اٹھن لی 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 یا نہیں لی لی بیچارہ کیا کرتے ہیں کے وٹ آج سوچ رہا ہے اتنے پریم سے میرے سے کوئی ناؤں مانگ رہا ہے یہ تو نر نہیں نارائری ہے مانگی ناوے ناکے وٹ آنا مانگی ناوے ناکے وٹ آنا کہیں تمہارے مرم میں جانا مانگی ناوے ناکے وٹ آنا مانگی ناوے ناکے وٹ آنا کہونٹوں کو اور دور لے گیا لکسمندی نے جو دیکھا ترکست کی طرح دیکھنے لگے لکسمندی سوچ رہے رام بھائیہ اس کو بھولا رہے ہیں اور یہ دور لے جا رہے ناوے ناوے ناوہ لکھن جی نے دیکھا کیوٹ لکھن جی نے کہا پربو رام سیگھ یہ کیوٹ آپ کے بولانے پہ آنے ہی رہا ہے رام جی نے کہا یہ میرا بھگت ہے لکھن جی نے کہا ایسا بھگت ہوتا ہے آپ بھولا رہے ہیں اور یہ آنے ہی رہا ہے آپ کو ایسے بھگت ملتے ہیں جو آپ کا کہنا ہی نہیں مانے ایک سمنت جی جن کو آپ بار بار میں کہہ رہے ہیں آپ جاؤ آپ جاؤ وہ جانے کو تیار رہی اور یہ آنے کو تیار رہی رام جی نے کہا لکھن ایک دکتہ رسول صبح دکان کھلتا ہے وہ جب اگرمتی کر رہا ہوتا ہے اسی سمیں کوئی چلا جائے کوئی وستو لے جب پیسے مانگے تو وہ بھائی کہتا ہے کہ ابھی تو پیسہ ہے نہیں باد میں دے دوں گا تو وہ دکندار کیا کہے گا تم کو باد میں آنا تھا ابھی بہونی خراب کرتی تو رام رام جی کہتے ہیں لکھن میں آیودیا سے چلا تھا تو میری بہونی خراب ہو گئی جانکی کو کتنی بار سمجھایا تم کو کتنی بار سمجھایا تم دونوں میں میرا کہنا نہیں مانا جب تم نے کہنا نہیں مانے گا جب تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو آگے جتنے بھی ملے گے ایسے ہی ملے گے جو میرا کہنا مانیں گے نہیں میری بہونی خراب آیودیا سے ہو گیا بنواز تو مجھے ہوا تھا تاپس بیشے شودہ سی چہودہ ورس رام بنواز سی لیکن تم دونوں نے کتنا میں نے سمجھایا تم کو یہ کیوٹ بھی کہنا مانے گا نہیں تو بھگوان آپ کا یہ بھکت کیسا ہے پریمی بھکت ہے ہاں تو اس میں پریم دیکھ تو نہیں رہا بھگوان کہنے لگے کیوٹ کے جیون میں پریم کا درسن ہے کیوٹ کے جیون میں پریم کا پردرسن نہیں ہے بھگوان کیوٹ کو بلاتے ہیں کیوٹ تم ناو لے کے آؤ کیوٹ پاس میں آتا ہے کیوٹ آکے کہنے لگا بھگوان کیا چاہتے ہیں بھگوان نے کہا چاہتے ہیں کیا ہیں ناو میں بیٹ کی زندازی پار لگنا ہے کیوٹ کہنے لگا گوٹ میں ناری جیون ناو اڑے گوٹ میں ناری جیون ناو اڑے پربو بھوکا مرے پریوار ناو اڑے پربو بھوکا مرے پربو ناو اڑے پربو ناو اڑے پربو چرد کمل نیہار کہوں چرد کمل نیہار کہوں بھوکا مرے پربو ناو اڑے پربو それでは بھگوان میں نے سنا ہے آپ کے پدھ کملوں میں جادو بھرا ہوا ہے اورنار کون سا جادو کہنے لگا میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ کے چرنوں کے اندر ایسی طاقت ہے چرنے کملے رج کے ہیں سب کہہ گی چرنے کملے رج کے ہیں سب کہہ گی مانوں سے 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 کہہ گی موسیقی بھگوان میں نے شمرا کہا ہے کہ آپ کے چردوں میں ایسی طاقت ہے جس کو چھونے سے پتھر کو چھوا تو پتھر میں سے اس تری پرکٹ ہو گئی بھگوان نے کہا تو پتھر میں سے ہوتی ہے لکڑی میں سے تھوڑی بھگوان آپ سمجھتے نہیں یہ تو پہلے بنے گی میری نیا جلمے رہتی ہے ایسی لکڑی پتھر سے کم کھٹور ہوتی ہے پھر یہ پرانی ناؤ جو جلمے رہ رہی ہے لکڑی یہ تو پہلے بنے گی بھگوان نے کہا بن جائے گی تو کیا ہوگا کہنے لگا بھگوان یہ گھٹنا گھٹے کی گھاٹ پر میری چھوٹی سی ہناؤ تیرے چھوٹی سی ہناؤ در لانگے وہ ہرام کیسے پیٹھا تو یہ ناؤ میں تیرے چھوٹی سی ہناؤ تیرے چھوٹی سی ہناؤ در لانگے وہ ہرام کیسے پیٹھا ہوں تو یہ ناؤ میں کیسے پیٹھا ہوں تو یہ ناؤ میں سب پر بھر سے بنے گری داری میری لکڑی کی ناؤ میں پرانی میری لکڑی کی ناؤ میں پرانی میرا یہی روز گار تیرے چھوٹی سی ہناؤ تیرے چھوٹی سی ہناؤ تیرے چھوٹی سی ہناؤ تیرے چھوٹی سی ہناؤ بھگوان میں آپ کو نیا میں پیٹھا نہیں سکتا بھگوان نے کہا کوئی اپائی ہاں اپائی ہے آپ کے چرن پہلے میں دھولوں میں نے سنا ہے چرنوں میں کچھ ایسی طاقت ہے چرنوں کی رجل میں کچھ ایسا چمدکار ہے تو میں آپ کے چرن دھوں گا اس کے بعد نیا میں پیٹھاؤں گا میری لکڑی کی برانی ناؤ ہے یہ کئی ناری نہیں بن جائے اور ناری بنے گی تو ہوگا کیا گھر میں تو ایک سگسیہ بڑھ جائے گا اور جو گھر چلانے کا تو ساجن ہے وہ یہ نیا ہی ہے یہ نیا بھی چلی جائے گی لکسمند نے کہا تم بھگوان کو سمجھا رہے ہو کہا ہاں مہارات نیا تو چلی جائے گی تو چلی جائے گی گھر میں جاؤں گا تو گھر والی کہے گی نیا کو میچ دیا اور دوسرا بھیوہا کر لیا مہارات میرے جیور میں سمجھ سے پیدا مت کیجئے لکسمند نے کہا بھگوان کو سمجھا رہے ہو پتنی کو نہیں سمجھا سکتے ترنت کے وٹ ہاتھ جوڑ کے بولا بھگوان کو سمجھانا ٹھیک پتنی کو سمجھانا کٹھی بھگوان کہنے لگے کہ چل دھولو گے تو پار کر دوں گے نیا سے کہا ہاں کر دیں گے ایک بات اور ہے ہم آپ سے اترائی نہیں لیں گے بھگوان نے کہا کیوں کہا جو بات آپ بعد میں بولو گے وہ بات ہم پہلے بول دیتے ہیں آپ کے پاس دینے کے لیے ہے کیا ہم آپ سے اترائی لیں گے نہیں کیوٹ کی ایسے پریم بھری بات سوکے بھگوان ہسنے لگے سنی کیوٹ کے بیر پریم لپیٹے اٹ پٹے بی ایسے کرو نائن چیتیں جانے کی لٹھنے دنے بھگوان ہاں کا لگا کے ہستے ہیں نازو کوئی بھگوان سے بھگت سرل ہیدے سے بات کرتا ہے تو بھگوان اس کی سرلتہ پر خوب ریجزات لے ہیں بھگوان یہ نہیں دیکھتے کتنا پڑھا لی کا ہے کتنا ویاکرانت ساری ہے سرل ہیدے سے بھگوان سے بات کر رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے آپ سے اترائی نہیں دیکھنا آپ کے پاس ہے کیا سو مجھ کو دے ہوگی پورانے جمانے کی بات ہے راجستان کے ہمارے یا ایک گاؤں میں ہوئی کتھا تھا بہت پورانی بات ہے تو کتھا کہنے کے لیے جو بدوان سنت پڑھا رہے تھے وہ سنت آئے تھے شرور برند آبد سے گاؤں میں کتھا ہو رہی تھی وہاں ایک بھائی سننے کے لیے آتا دوسرے گاؤں سے کتھا پوری ہونے کے بعد میں اس بھائی نے کہا ماتمہ جی میری وردہ ماتا ہے کس گاؤں میں آ نہیں سکتی آپ کتھا کا جب پورا ویسرام ہو جائے اس کے بعد میں میرے گاؤں سلنا میری ماں آپ کا درسن کرے کرے گا ماتمہ جی نے کہا سو ٹھیک کتھا کہ جب ناؤتی ہو گئی ماتمہ جی اس گاؤں میں پہنچے اس وردہ کے پاس وہ بیٹا لے کے گیا ماتمہ جی کو دیکھتے ہی وہ سرل گردے آدے بھی گاؤں کی رہنے والے کہا ماراج ماراج تھاں کا کھور چھونوں کھور اب بتائے کھور پسووں کے ہوتے ہیں یا ماتمہ جی کے ہوتے ہیں کہا ماراج تھاں کا کھور چھونوں کھور لوگوں نے کہا ایسا بولتی ہیں ماتمہ جی کے لئے لگے نرک پڑے گا نرک نرک ملے گا ماتمہ جی نے کہا مہیا ایسا نہیں بولتے پاپ لگتا ہے نرک بھی جائے گی سو کہنے لگی مہاراج ایسا مارا بھاگے گا وہ تو آپ جیسے کو ملتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے نہیں نرک ہوتا کیا ہے تو ایسی بات میں ماتمہ ٹھاکا لگا کے ہسے ماتمہ کیا یہ سب سرل ہردے کی جو بات ہوتی ہے تو پرماتمہ بھی ہستے ہیں سونی کے وٹ کے بین فریم لپیٹے اڈپٹے بھی ہسے کرونا این چیتے ہی جان کی لکھن تر لکشمن جی کی اور دیکھتے ہیں جان کی کی اور دیکھتے ہیں ان کی اور کیوں دیکھ رہے ہیں ایک ایوٹ سیر ساگر کا کچھوہ تھا سائد آپ لوگوں نے سنی ہوگی نہیں تو اچھی بات ایک بار اور سننے نہیں چاہیے کہ ایوٹ تھا سیر ساگر کا کچھوہ لکشمن جی بھگوان کے چرن ویڈیاز کرتی سیچناک تو لکشمن جی ہے اسے سناک ہے لکشمن جی جو ہے اسی تانجی ہے یہ بھگوان کے چرن دباتی ایک اچھوہ چیر ساگر سے اوپر اٹھتا بھگوان کے چرنوں کو پرابت کرنے کے لئے چرن چھونے کے لئے جو چیر ساگر سے دیرے دیرے اوپر اٹھ گئے بھگوان کے چرنوں کے پاس میں اوپر پہنچتا لکشمن جی ہاتھ سے ہیوں کرتی پیچارا پھیر سموندر کی تہلے بہت سمئے لگتا دیرے دیرے اوپر آتا سوچا ادھر لکشپی مئیہ ہے تو ادھر جا کے ادھر سیچناک وہ پھوککار لگاتے پھر چلا جاتا بھگوان سے پراتنا کی بھگوان میں آپ کے چرن اسپلس کرنا چاہتا ہوں آپ کے چرن دھونا چاہتا ہوں بھگوان نے کسپ سے کہا ابھی تو گیوستہ ہوگی نہیں لیکن رامہ اوتار میں جب میرا بنواس ہوگا اس لئے بھگوان ہنس رہے ہیں چیتائی جان کی لکھن تن دونوں کی اور دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کچھ نہیں کر سکوگے آپ کھڑے رہوگے یہ میرے کیوٹ چرن دھوئے گا بھگوان ہنس رہے ہیں بھگوان نے کہا کیوٹ سوئی کراؤں تاؤں ناؤں نائی ویسائی کرو جس سے تمہاری ناؤں جائے نہیں کیوٹ کہنے لگا بھگوان ویسائی نہیں آپ کو کہنا پڑے گا بھگوان گھوما کے بات کہتے ہیں بھگوان پہلے کہنے ہی رہے ہیں کہ آؤ چرن دھولو بھئی کسی کو چرن دھونا ہو بھگوان کے تو کوئی منائی تھوڑی کرتے ہیں ابھی میں ایسے تھوڑی بولوں گا آؤ میرے پرنام کرو کرنے والے کریں گے بھگوان کا اگر چرن وہ ایسے ہی دھولیتا ہے تو بھگوان منائی تھوڑی کرتے ہیں لیکن کیوٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کہنا پڑے گا بھگوان نے کہا کیوٹ سوئی کراؤں تاؤں ناؤں نائی وہی کرو یہ کیوٹ جانتا ہے کہ ان کو بھی زندی دے روک وہ اچھا ہے جنگ پور والے ان کو جنگ پور میں نہیں روک پائے اہودیا والے ان کو اہودیا میں روک نہیں پائے سرنگ بھیر پور والے سرنگ بھیر پھر میں نہیں روک پائے میری کون سی مزال ہے جو ان کو روک لوں گا کہوٹ بہا نہ نکاد رہا ہے بھگوان نے کہا کیوٹ گھوما کے بھگوان بات کر رہے ہیں کئی بار بات نہیں بنتی ہے تو گھوما نہیں پڑتی ہے ایک مہاتمہ جی کو بڑی مہیہ نے دیا نیمندرن مہاتمہ جی پہنچے مہیہ نے بڑیا رسوئی بنائی مہاتمہ جی بھوجن کر رہے ہیں مہیہ نے سب کچھ پروس دیا اچھے اچھے بینجر بنائے سب پروسے لیکن پاپڑ دینا بھول گئی اب مہاتمہ جی سرم کے مارے مانگے کیسے پاپڑ رسوئی میں پاپڑ دیکھ رہا ہے تھالی میں پاپڑ رکھا ہوا ہے لیکن مہاتمہ جی مانگے کیسے تو بھوجن کرتے کرتے بولے مہیہ آج تو بھگوان کی قربہ ہو گئی سو میں بھوجن پرسادی کے لیے یہاں آ گیا مہاتمہ جی کیا ہو گیا مہیہ کیا بتاؤں ایک کالا سام رستے میں بل گیا تھا اور ماتہ کتنا بڑا تھا بتاؤں مردہ نے کہاں بتائی یہ کہاں مازی یہاں سے لے کر وہ جو پاپڑ کی تھالی پڑی ہے نا وہاں تک اتنا لان با تھا مہیہ کہنے لگی سو سو ہاں ماراج وہ تو ٹھیک میں آپ کو پاپڑ دینا تو بھولی کئی کئی بار بات گھومانی پڑتی ہے گھومانے سے بیٹھتی ہے کئی بار گھومانے سے بھی نہیں بیٹھتی ایک گھر میں آ گیا مہمان بین بھولا ہے ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا جانے کا نام تک نہیں لے پتی پتنی پریسان ہو گئی کہ یہ جانے کا نام کیوں نہیں لے رہے سو ناعتمہ پتی نے پتنی سے کہا سامنے کے سمیں میں جب بھوجن بنے گا تب آپ ہم کو آ کے پوچھنا کی مہمان آئے ہوئے ہیں سو بھوجن میں کیا بنانا ہے مہمان آئے ہیں سو بھوجن میں کیا بنانا ہے پتنی جا کے کہنے لگی سویریا کا بھوجن ہو گیا تو اوپر میں چاپانی ہو گیا سامنے کے بھوجن میں کیا بنانا ہے دال بنائے چاول بنائے حلوہ بنائے اٹلی ڈوسہ بنائے کیا بنانا ہے سو وہ کہنے لگا ابھی تو بھوجن کیا تھا دوپر میں تھوڑی دیر پہلے ہر سمیں کھاتے رہے گئے کیا میں تو نہیں کھاؤں گا راکسس تھوڑی ہوں ہر سمیں کھاتا رہوں گا مہمان کھائے تو اس کو پوچھ لو اب مہمان کھائے تو راکسس نہیں کھائے تو بھوکا رہے کئی بار بار بنانی پڑتی ہے اسی طرح ایک مہمان آیا وہ بھی جانے کا نام نہیں لے رہا ہے سو مہراج پتی پتنی نے ناٹک کیا کہ سامنے کے سمیں میں ہم دونوں چھگڑا کرنے کا ناٹک کریں گے اور مہمان سنے گا تو گھر سے چلا جائے گا اب پاس کے روم میں وہ چھگڑا کر رہے ہیں مہمان نے سوچا دو دن چار دن ہو گیا اب تو یہاں تو یوستہ ٹھیک ہے جب تک یہ کہیں گے نہیں ہم جائیں گے اب انہوں نے جھگڑا شروع کیا تو مہمان سوچا آپ تو لڑائی ہونے لگئی یہاں رکنے میں فائدہ نہیں ہے اپنی اٹیچی اٹھا کے چل دیا پتی پتنی مہمان کے جانے کے بعد میں کہتے ہیں چلا تو گیا ہم نے آپ پر جھوٹا کرود کیا پتنی کہہ رہی ہے میں نے بھی آپ پر جھوٹا کرود کیا پتی کہنے لگا کرود کرود میں میں نے آپ کو بہت بورا بھلا کہہ دیا پتنی کو کر رہا ہے آپ کو کئی لگی تو نہیں جور سے تو میں نے نہیں مارتی پتنی نکا نہیں یہ تو ناٹک کر رہے تھے ہم لڑ تھوڑی دعے سے سو مہمان واپس آ گیا کہاں میری جانے کا ناٹک کر رہا تھا ہم میں گیا تھوڑی تھا کبھی کبھی گھومانے سے بھی بات بیٹھتی نہیں کیورٹ کو بھگوان کہتے ہیں سو ہی کرو تو نہ ہو نہ جائے کیورٹ کرنے لگا بھگوان موسیقی پید کمر دھوئی چڑھائی ناثن ناثن اترا ہی چھوان پید کمر دھوئی چڑھائی ناثن ناثن رائی سرخان مہرہین مانگروں لکھین پید لگین فان موسیقی موسیقی پید کمر دھوئی چڑھائی ناثن موسیقی آپ کی پتہ دسرد جی کی سوگند سو دسرد جی کا نام لیا لکھشمن جی نے دھوئی ناثن نکال لیا دیکھئے کیورٹ کے کہنے کا بہاو یہ تھا دسرد سپت ساتھ جی کہوں جس پرکار دسرد جی نے سوگند دی تھی سوگند کھائی تھی کہ میں رام کو بنواس دے دوں گا لیکن سوگند نہیں ٹھوڑی اسی پرکار میں سوگند کر کے کہتا ہوں آپ سے اترائی نہیں لوں گا لکھشمن جی نے بان نکالا کیورٹ میں تم کو مار دوں گا پتہ جی کا نام لیتا ہے کیورٹ کہنے لگا مارو مروں گا ہاتھ کے کس سے مروں گا ہاتھ سے کس سے جو اسری رغویر کا پیارا ہے مروں گا کس جگہ پر جہاں نرمل گنگا گی دارا ہے مروں گا سامنے کس کے جن کا داس ہوتا ہوں مروں گا سامنے کس کے جن کا داس ہوتا ہوں مروں گا کس کھتا پر پاؤں کرونا ندکت ہوتا ہوں مر اگر ان پد پنکجوں پر پرانک ہو جائے گا کیورٹ تو مر کے بھی جمانے میں امر نام کر جائے گا کیورٹ پھر کیوں ایسا سبح سمیں سریمان جانے دو کیون جان کی جیون کے سرمک اپنا پرانے جانے دو مارو بھگوان کی ہنسی کرانے تو مار دو براند میں مروں گا اوپر جاؤں گا فیصلہ ہوگا کیوں مارا کس نے مارا کس کے سامنے مارا میں کہوں گا رگونات جی کے سامنے مارا رگونات جی کے بھاہینیں مارا کیا پراد کیا تھا ان کے سرند ہونا چاہ رہا تھا اس لئے مارا تھا بھگوان کی ہنسی ہوگی لکسون جی کو لگائیت سب بولنا ٹھیک نہیں تو بان واپس رکھ لئے کیورٹ کہنے لگا سرکار کو پران کے برندو وہی وہی بان سے مارت ہے مرتاؤں یہاں سوچی گنگ کے تیر سریع سے پران سے دھارت ہے سموہ میں کہیں بھینیت سنو رگونات سونات نیہارت ہے اپراد یہی اس دانس کا ہے پربو کے پد پلم پکھارت ہے مارا بھگوان نے کہا کہ جلدی کرو بھگوان تم کیا چاہتے ہوگا کیورٹ کہنے لگا پر کو چاہتا کیا ہو جو پربو پارے ویسی کا پیہ ہو جو پربو پارے ویسی کا پیہ ہو اوہ پیہ 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 دے میں پکھارت رہنے رہوں اوہ پیہ پیہ دے میں پکھارت رہنے رہوں بتو رہنے رہیں rek بھگوان کو کہنے پڑا بے گی آم زل پاؤں پکھا جلدی لے کے آؤ زل بھگوان کو کہوٹ کہہ رہا ہے بھگوان آپ کو بولنا بھی نہیں جاتا ابھی تک یہ پانی ہے جلد ایک کوالیٹی ہوتی ہے ابھی تک تو یہ پانی ہے سادھارا یہ جلد تو تب بنے گا تب آپ آسرن کا اس پر سو جائے گا ابھی تک تو پانی ہے بھگوان نے کہا جو بھی ہے لاؤ کیوٹ کٹھوٹے بھی جل لے کے آتا ہے وہ سوامی جی کہتے ہیں پانی کٹھوٹا خریہا 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 کیوٹ جانتا تھا بھگوان کو بنواس ہوا ہے تاپس بیس تفسیوں کا بیس تو تفسی جو ہوتے ہیں وہ کسی دھاتو کی بنی وہی وستو کا جو ہے اپیوگ نہیں کرتے کیوٹ کتنا سمجھدار ہے اور دوسرا کارل یہ ہے کہ بھگوان کا جو چرنامت ہے لکڑی میں رہے گا تو بہت دن تک رہے گا سوک بھی جائے گا تو اور چرنامت تیار ہو جائے گا اب بھگوان کی چرنامت کو دھو رہا ہے کیوٹ چانتی بنائے رکھنا بھگوان کیسی چرنامت کو کیوٹ دھو رہا ہے ایک چرنامت کو دھویا بھگوان نچے رکھنے لگے تو کہنے لگا نہیں اونچنے دیجئے کبھی یہ چرنامت کبھی ہو جارن لکش منجن کا ہو گئے پار کیوٹ کیا کر رہے ہو کیوٹ کہنے لگا گوتم تی تارن ادھم ادھارن ہے گوتم جسی کی پتنی اہیلیا کا ادھار کرنے والے گوتم تی تارن ادھم ادھارن پرم سے پرگوان کو نات پکھارن موئے دیجئے پرم سے دھونے دیجئے دوئے چرن بین پونچے نات نہ دھرنی میں دھرو جس چرن کو میں دھوتا ہوں اس کو پہنچنے دیجئے دوئے چرن بین پونچے نات نہ دھرنی میں دھرو لگی رج برم دبنا نہ کیجئے پھر رج لگ جائے گی تو میرے برم رہ جائے گا مہاراج ریکھن میں جڑے کن کیتے دیکھ دیکھ دوں یہ چرنوں کی جو ریکھا ہے اس میں کتنے جو ہے بالو کے کن لگے ہوئے ہیں ریکھن میں جڑے کن کیتے دیکھ دیکھ دوں آپ ایک پک سے کھڑے یاں پی نہ کھیجئے بھگوان ایک پیر سے کھڑے ہیں کہوٹ کے سامنے بھگوان کو پانے کی ری لوگ ایک پیر سے تفسیہ کرتے ہیں لیکن واری کہوٹ بات جس نے بھگوان کو ایک پیر پہ کھڑا کر دیا بھگوان کہنے لگے میں ایک پیر سے کھڑا ہوں کیوٹ نے کہا بھگوان جن کے ایک پیر ہوتا ہے وہ بھی تو کھڑے رہتے ہیں کیوٹ وہ کھڑا رہتا ہے تو دیوار کا کسی چیز کا سارا رہتا ہے اولمد ہوتا ہے لکڑی کے سارے دیوار کے سارے کھڑا رہتا ہے آپ ایک پکتے کھڑے یاں پی نہ کھیجئے چاہو اولمب بینیت سو تو ویلمب بینے مارے ماتھے پہ سو ہاتھ گھر دیجئے بھگوان اگر آپ کو اولمب چاہیے دیکھئے بھگت بھگوان سے اولمب مانگتا ہے لیکن یہ بھگت بھگوان کو کہہ رہا ہے بھگوان آپ کو سہارا چاہیے تو میرے ماتھے پہ ہاتھ گھر لیجئے یہ منولم دھانترس سے آپ ہیرے میں اتاریئے بھگوان اپنے ہاتھ کیوٹ کے ماتھے پہ رکھ رکھے ہیں کیوٹ بھگوان کے سری سرنوں کو پکھار رہا ہے اور دیوتا کہہ رہے ہیں برسی سمنے سور سکر سہائی 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 بدبکھاری جلپان گری چرن دھوئے جلپان لیا آپ سہیت پریوار پوری پریوار بھگوان کہنے لگے اب بھگوان جو پہلے آئے ہیں ان کو پہلے پار کرنا ہے کیوٹ ہم کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں پہلے کون آئے ہیں کام ہمارے پیتر آپ کو دیکھ جاتے تو اب تک پار ہوئی جاتے ہیں بھگوان آپ تو وشیف جی کے یہاں وشوامیتر جی کے یہاں کچھ بید منتروں کا پارائن آپ نے کیا ہے تو دو منتر بول دیجئے گنگا جی ہائی ہے میرے پیتروں کو بھی پار کر دیجئے کیوٹ پد پکار جلپان کری آپ سہیت پریوار پیتر پار کر پربوئی پونی مو دیت گئیوں لے ہی پا یہاں واقعی خس بانجلی کو بھگوان کے سری سرنوں میں نیوے دن کرتے ہیں سری رام جے رام بیٹنا جے جے رام سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام جے جے رام را پرا 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 مر مرم سری رام دے جی رام دے جی رام کلو جان کی ناد بھگوان کی میں نمترن کروں دنجی نہیں کوئی بھی سوچنا دیڑوں چاہوے تو آر دے دے بھائے آر دی کرنا کرپور گل رام کرونا باتارا سنسار سا خونج گیندر حالا سداو ستو دیار بھلتے پاوام بابا دیتای دمنا پاو پیزان ننم دو تگناتی سیویدم کنبیل چمدو بن جارو بخشنم موانچو چمدو بھینان سرکار کم گید سر میں گراہا چاہتی گراہا بابا دو اے راجہ رام دے دی آر دی اُتارو اے راجہ رام دے دی آر دی اُتارو آر دی اُتارو پیار تن مرواد آر دی اُتارو تو پیارا منوارو اے راجہ رام دے دی